میکسیکو کی آرثک ماملوں کی منتری ہاں جی دیکھئے مینسٹر آف ایکانومی میکسیکو ریکل بونرسٹرو سانچز یہ آ چکی ہے اس وقت آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے میکسیکو کی مینسٹر آف ایکانومی بدان منتری نرند مودی ان کے سواگت کے لیے بھی وہاں پر آپ کو دیکھیں گے بس تھوڑی دیر میں ریکل بونرسٹرو سانچز اس وقت وہاں پر پہنچ چکی ہے گورو پیریس کو وہاں کی بھاشا میں پیری ہی کہتے ہیں میکسیکو کو میکیکو کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پشمیش سر ٹرننگ اراؤنڈ انڈین ہسٹری میں کیونکہ آپ سے بہتر ہمیں کون بتا پائے گا اس طریقے کا کینوز آپ نے لازٹ ٹائم کب دیکھا تھا یہ کینوز از ان یہ گرانڈیو اور یہ کینوز کب آپ نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا بھاوی تو اتنا مجھے دیکھے کہ یہ آج پہلے کبھی نہیں آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب دلوی وشیشل کو اگر تھوڑی دیل کیلئے الگ لگتے ہیں گدگد ہونے سے بھاوی نشت روپ سے جو بھی آوی جن پردان منتری کے نیتریت میں ہوتا ہے اس کو ایک گریمہ دیتے ہیں اس کا فلق بہت رسلت ہوتا ہے تو ہزاروں سال کی بھارتی سسکرد کے درشن ہمارے مہمانوں کو ایک جگہ کرنے کو مل جائیں اور اس سے بھی بڑی چنوتی یہ ہے کہ بار بار جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ اپنویشک داستہ سے مکت ہو رہے ہیں تو جو ہزاروں ورش کی گلامی کا ذکر ہوتا ہے اس میں آپ کو وہ سسکرد کا پکش نہیں دیکھے گا نمائش میں جو اندونیسیا میں دیکھنے کو مل سکتا تھا ہے جہاں اسلامی سسکرد کی جھانکیاں بھی ہیں شاہ بودھس سسکرد کی جھانکیاں بھی ہیں اس سے پہلے کی ان کے آدم سسکرد کی جھانکیاں بھی ہیں اور یہ پورا فلق پھیلتا ہے اور جبکہ بھارت وارس ہے اس ویراثت کا بھی جو ہمیں جوڑتا ہے اسلامی سمیتاؤں کے ساتھ ایران کے بات سب سے بڑا شیعہ سمودھائے بھارت میں رہتا ہے ہماری جو شاشتری سنگیت کی پرمپرہ ہے مرد کی پرمپرہ ہے ہماری جو بھاندرمان کی پرمپرہ ہے وہ صرف شند ہندو یا ہندو بودھ نہیں ہے اسٹوپ اور مندر نہیں ہے اس میں محل آلی جو ہیں وہ تاجمالی صرف نہیں ہے تو یہ جو جی رکھتا ہے ہے پکشس کا چونوں کی بڑی تھی بڑا انٹرسنگ آنسر تھا یہ پشپیش سار کی طرف سے لیکن اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے یہ بڑا انٹرسنگ سیشن ہوگا G20 میں یہ پلاتفارم اس لئے بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ آج دنیا کے دیش ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر چکے ہیں G20 کو گروپ 20 سے زیادہ ڈیوائیڈڈ 20 کہا جا رہا تھا ایسے میں سب کا ایک ساتھ ایک منچ پر آنا اور وہ بھی ایک ایسے پلاتفارم پر آنا جہاں سے میسیج دیا جا رہا ہے وسودیو کٹم بکم یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اپک اور گلوریس مومنٹ ہے اگر ورلڈ جیو پولٹکس کے لحاظ سے دیکھا جائے جانسوئی بلکل دیکھئے ہمارا تھیم جو پرانے جمانے سے ہے وہ وسودیو کٹم بکم اور یہ ایک تھیم جو اس میں لے کے آئے یہ واقعی میں ایک ایسا تھیم ہے جو سب کو ایکسپٹیبل ہے شاید ایکسپٹ چائنہ جس کو کیونکہ اس کے اپنی وچار دھارہ بتاتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں کس پرکار سے سوچتے ہیں اور جس پرکار سے پوری دنیا آج اکٹھی ہے مطلب چھبیس راشترہ دیکھ شائے ہوئے ہیں راشتروں کے ریپ شائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم افریقہ کو جوڑ رہے ہیں یعنی کی جو پردان منطری جی کے جو ہمارا سپنا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ خالی دیش کے لیے نہیں ہو راج آج ہم پوری دنیا میں وہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی کی ہم دبے ہوئے دیشوں کو بھی ساتھ لے کے چلے افریقہ کے دیشوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی سنوائی ملے ایک پلیٹ فارم ملے ان کو کہ جہاں پر وہ بات رکھ سکے اگر میں اگزاجریٹ نہیں کر رہا ہوں تو امبیسل صاحب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے میں بلکہ پچھلے ایک مہینے کے اندر بھارت میں دو بڑے ٹیکٹونک ایونٹس ہوئے ہیں جنہوں نے بھارت کے لحاظ سے پرسیپشن چینج کر دیا ہے دنیا کا پہلا چندریان اور دوسرا یہ اور اس کو میں اگر کوریلیٹ کروں یہ دو ایونٹس مجھے آدھے ایک پوکھران تھا اس کے بعد دنیا کا نظریہ بھارت کی طرف بدلا اب یہ جو دو ایونٹس ہیں کیا میں ان کو ویسے کمپیر کر سکتا ہوں ڈھائی ایونٹ مان لیو جی شنگائی کا اوپریشن اوٹریچ ہے اور اس کا بڑا پربھاوی طریقے سے استعمال ہوا ہے اس کو کہنا ہوگا چھیک ہے جنل سوئی جنل سوئی ویسے تو جی ٹونٹی کو کہا جاتا ہے سسٹینیبلٹی سیکیورٹی فائننس کے مددے ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے چین کا وستارواد بڑھا ہے اور جی سیون کے جو جو گروپ جو وار کو لے کر بھی چائنا کے خلاف ہیں کیونکہ رشیا کے بلوک میں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ ایسا ہم کو دیکھنے کو ملے گا جو انٹی رشیا انٹی چائنا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ دیکھئے جہاں پر چائنا کا سوال ہے انٹی رشیا تو نیٹو کنٹریز چل رہے ہیں لیکن بھارت نے اپنا ایک بیلنس اپروچ رکھا ہوا ہے لیکن چائنا ایک ایسا دیش نکل کے آ رہا ہے جس کی وستاروادی نیتی سے شکر رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا روکیں گے گورف کوئٹ البرٹو فلانڈیز ارجنٹینہ کے پریسیڈنٹ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں ارجنٹینہ اور بھارت کا بہت اہم سمبند پچھلے دو تین سالوں میں اور زیادہ مضبوط ہوا ہے اور پچھلے ایک دو مہینے میں ارجنٹینہ نے بھارت سے لڑاکو ویمان تیجس اور برموز مسائل خریدنے میں دلچسپی بھی دکھائی ہے جنرل سوئی تو ارجنٹینہ کے پرائنم مینیسٹر کی یہ وزٹ یہ بہت اہم مانی جا رہی ہے اور اس میں گورف ارجنٹینہ بتا رہے ہیں اس میں انڈونیشیا ارجنٹینہ اور ایجیٹ ان تینوں کنٹریز نے ہمارے تیجس کو خریدنے میں انٹریس دکھایا ہے اور وہ میرے کام کرے ہیں اور اسی انجن کو لے کر یہ دیکھیں ملاقات ہو رہی ہے اسی تیجس کو لے کر ایک اور چرچہ ہے جو ہم جی ای کے انجن کی بات کر رہے ہیں کہ کہ maybe that can be the next component of that vehicle with fighter plane جو ہم نے launch کیا ہے یہ بڑا interesting ہے Gaurav please go ahead جو چائنا کو آج پوری دنیا سمیری وستاروادی نہیں تھی اور یہی کارن ہے کہ چاہے چائنا اس پہ گیم سپوائلر ہونے کی کوشش کر رہا ہے سر آپ کو دھوڑی سوڑا سا روکنا چاہوں گا Quad کے ایک بہت integral member Albanese Australia کے یہاں پر آپ کے سامنے چرچہ ایسی ہے کہ اگر سب کی سہمتی ہو گئی تو سارے Quad دیش شاید 26 جنوری پر آ سکتے ہیں ان کے جو head of state سے ایسی چرچہ ہے نشاند ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پردان منتری ابھی Australia گئے تھے تو Anthony Albanese نے کہا تھا کہ پردان منتری نریندر موڈی کی لوگ پرتہ اتنی ہے کہ stadium میں جگہ کم پڑ رہی ہے he's the boss you're right Gaurav لیکن یہاں پر Anthony Albanese آپ اور آپ کوئی بتانا چاہیں گے جب Anthony Albanese کا election ہوا تو ان کی پارٹی کے اوپر بہت بڑے بڑے آروپ لگتے تھی کہ یہ پرو چائنا ہیں لیکن ستہ میں آنے کے بعد انہوں نے ان سارے آروپوں کو درکنار کر دیا انہوں نے ان سارے آروپوں کو درکنار کر دیا انہوں نے اپسولوٹلی ٹیکن ایو ٹرن اگر ان کی ایڈیلوجی اور سوچ کے بارے میں بات کی جائے لیکن Anthony Albanese اور یہ کیمسٹری آپ کے سامنے just look at it a moment spent more than others یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں developed countries تھی تو definitely Australia اس میں ہے اور Australia ایک بہت بڑا ہمارا strategic partner بھی بن سکتا ہے بلکہ we are on the verge of it اب Justin Trudeau کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں Justin Trudeau کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں he must be a very happy man Justin Trudeau must be a very happy man کیونکہ یہ وہ Justin Trudeau ہے جو بھارت آئے کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑا ان کو because یہ دیکھیں now there it is Canada اور بھارت کے سمبت in terms of lot of other جیو سٹراتیجک انیشیٹیو جو بھارت نے لیے ہیں خاص کر against terrorism اور against extremism اس میں Canada کا بڑا رول ہے اور یہ دیکھیں Justin Trudeau آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں Amitab sir میں آپ کے چہرے پہ ایک smirk دیکھ رہا ہوں very quick reaction on this Justin Trudeau ایک ایسے سمیں میں آیا ہے جب Canada کو blame کیا جا رہا ہے man with the colorful socks yes man with the colorful socks اور blame بھی کیا جا رہا ہے کہ so called خالصتانی terrorism کو وہ control کرنے میں سفل نہیں ہو پائے اور بھارت اور Canada کے سمبت اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اور انے راجیو سے exactly لیکن ہم پرگتی کے پت پر ہیں اور ہمیں اس کا پورا اندیشہ ہے کہ یہ Canada اور England UK یہ دونوں مل کے so called خالصتانی terrorism سر ایک ایک point میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گا Canada کا وہ stature نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا اس global financial crisis میں Canada کی حالت بہت خراب ہے اور یہ وہ مائلہ ہے جنہوں نے شاید سب سے زیادہ زیلنسکی سے ملاقات کی ہے سب سے زیادہ کیو کا دورہ کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے پیچھے کے ایک backstory یہ ہے کہ ابھی ابھی اس وزٹ پر ڈائریکلی کیو سے یوکرین سے پہنچے ہیں انٹونی بلنکن جو کی کیو میں تھے کملا ہیریس اب موجود تھی آسیان کے لیے اور انٹونی بلنکن کیو میں تھے اور ارسلا وانڈائر لین اور یہ تب ہو رہی ہیں جب کل ہی یا پرسو ہی یوروپین یونین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اور ہتھیار دینا چاہیے اور انہوں نے اس کوشش کو شروع بھی کر دیا ہے ایڈ دہ انسسٹنس آف امریکہ جس نے ایک اپنا پھر سے اگر کہا جائے اپنا لاکر روم آف ویپنز کھولا ہے یوکرین کے لیے تو ارسلا وانڈائر لین یہ سر اس کے اوپر اور ایک قویق ٹیک سر ارسلا وانڈائر لین بھارت اور یوروپین یونین دو چیزیں کہنا چاہوں گا ایک تو یوروپین یونین بھارت کا سب سے بڑا ویپاری دیشوں میں سے یاتا ہے اگر ساموئی طور پر دیکھیں دوسرا ایک FTA کا نیگوشیشن چل رہا ہے ان کے ساتھ جس میں کی کافی پیچیدگیاں آ رہی ہیں اور یہ بیس سال سے چل رہا ہے